کسی مرید نے متقید نے آپ سے عرض کی حضرت آپ تو ضعیف ہیں آنے والی قاتون بھی ضعیف ہے پھر یہ چلمن اور چلمن میں سے رومال سے آپ مرید فرماتے ہیں یہ کیا بات ہے تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا آج کے علماء کے لیے آج کے مشاہقین کے لیے آج کے علم مرداران دین و ملت کے لیے ایک عظیم نسطہ ہے آپ نے فرمایا میاں میں بڑھا ہوں آنے والی بوڑھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو ہمیشہ جوان ہے نا میاں پردے کا لحاظ تو ہمیشہ کرنا ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ دیکھیں گے بات ام مکتوم نابی نہ صحابی ہیں جب پردے کی آیت نازل ہوئی امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی بے دھڑک حضرت ام مکتوم کے سامنے آ جاتے جبکہ وہ نابی نہ ہیں امہات المؤمنین آ جاتی پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تم ام مکتوم سے پردہ کیوں نہیں کرتے تو یا رسول اللہ ہم ان سے کیا پردہ کرے یہ نابی نہ ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ نابی نہ ہے تو کیا تم تو نابی نہ نہ ہو نا تم تو دیکھ سکتے ہو نا تمہیں کیا مشکل ہے یعنی پردہ جو ہے ہر لحاظ سے ہر عمر کے آدمی کو کرنی چاہیے حالانکہ وہ مہات المؤمنین ہیں وہ مؤمنین کی ماں ہیں اگر ان کی طرف کوئی گمان بھی جاتا ہے تو آدمی ایمان سے قارج ہو جاتا ہے ایمان سے قارج ہو جاتا ہے کوئی بدگمانی اگر جاتی ہے لیکن عارفین کاملین کا مزاج ہوتا ہے مزاج بناتے ہیں لوگ ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ لکھا جاتا ہے لیکن عارفین کاملین کے پاس گناہ کا تصور بھی آگئے تو گناہ لکھا جاتا ہے خیال میں اگر کوئی بات آ جائے تو ان کے پاس گناہ ہے وہ عارفین ہیں وہ اہل اللہ ہے اہل معارفت ہے ہم جب تک گناہ نہیں کرتے گناہ لکھا نہیں جاتا ہے مزرگو اور دوستو حضرتِ محدیثِ ذکر رحمت اللہ علیہ وآلہ نے ساری زندگی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ کتاب و سنت کی زندگی ایسی ہوتی ہے